اسلام علیکم ویڈرز ویڈکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی فت مریم آج میں جو مریم کا کیچن کی سیکر ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہوں وہ ہے چکن کیفتی سٹائل بروسٹ کی ریسپی تو کیفتی سٹائل بروسٹ میں کس طرح سے بناتی ہوں اپنے سٹائل میں آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی ایزی ریسپی ہے مگر میں اس میں تھوڑا ساتھ ٹویسٹ کے ساتھ میں آپ کو بنانا سکھا ہوں گی تو چلیئے سب سے پہلے ہم انگریس نوٹ کر لیتے ہوں تو اس کے لئے جو چیزیں چاہیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے ون ٹی سپون چلی سوس ون ٹی سپون ویننگر ون ٹی سپون سویا سوس یہ ہوگی سوسز اور اب میں نے لیا کچھ ڈرائیسپیس ہاف ٹی سپون ذیہا ہے حلدی ون ٹی سپون کٹی بھی کالی میرچ ون ٹی سپون کسودی میتھی لیے اور میں نے لیا ہے کوٹو ٹی سپون گرم مسالہ لٹ کریں گے 1 تیسپون لال مچ پاودر 1 تیسپون للا مچ ملوچ 2 کپ میدہ 2 کپ میدہ اس کے علاوہ میری نیشن میں میں نے اس کے ہے ایس پون ادرک ایس پون لستن اور ہری چٹنی جو کہ ایس پون اس کی بنتی ہے دھنیا پودینہ اور ایمچ کی اور میں نے لیا ہے نمک ایس بسائق اور ایک انڈا لیا ہے اور ہاف کپ میں نے لیا ہے ایک وون فلور اور میرے لیا ہے ہاف کپ دہی دہی کو اچھی طرح سے پینٹ لیا ہے میں نے اور اس کو میں یوس کروں گی بیٹر بنانے مرنیشن کے لئے اور میں نے لیا ہے کوارٹرہ کپ پیا ہے میں نے کوارٹرہ کپ تو زیادہ دودھ لیا ہے اور اب میں میرنیشن سٹارٹ کرنے لگی ہوں تو یہ جو چکن کے فلیس میں نے بنایا تھے اس کو میں ساری جو سپائسز ہیں اور سوسز ہیں اور دھنیا پودینہ کی چٹنی اور درگلسن ساری جیزیں اٹھ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اور ایک گھنٹے کے لئے میرنیشن کے لئے چھوڑ دوں گی اس کے بعد ہم اس کی جو مکسنگ مکسنگ کریں گے ہم اور جو اس کا میں فلور کا میرنیشن پنایا گی اس کی میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنوں گی یہ سایچ پاسہ میں ساری چینڈ کر رہی ہوں اور میرنیشن میں اس کے پہلے بھی مکسنگ کی جی جو پum Mate سوز سے بنا رہے ہوں تو میں تھوڑی سی ورائٹی کے ساتھ اس بار بنا رہی ہوں تو اس لئے میں آج آپ کے ساتھ کچھ کیوں ٹھویسٹ51 کی ہے اس میں�� کیا عنہ اپنی ملزی سے اس پینٹر کرنے کی ہے اور یہ ٹھوڑا سا ٹوشٹ سے بنا رہی ہوں دو ٹی سپون کی کوئنٹیٹی میں اچھی طرح سے پھنٹا ہوا دہی اٹھ کروں گی اور اس کے بعد اس کو پھر سے مکس کریں گے اور پہلے میں نے جو پروسٹ بنائے تھے اس میں میں نے انڈا جو ہے یہی پر مرنیشن میں اٹھ کر دیا تھا مگر آج میں نے تھوڑا سا ٹویسٹ کے ساتھ بنا ہے تو دیکھتے ہیں کس طرح سے بنتے ہیں اور آج آپ پی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو اچھی لگے تو کامنٹ کر کے ضرور پتائیے گا تو یہ دیکھئے مکس کر کے دوئی کوٹنگ میں نے ڈرائی بنائی ہے تاکہ جو کوٹنگ ہے زیادہ سوگی ہوتی ہے تو پھر مسالہ ہے وہ نیچے ہی رہ جاتا ہے اچھے سے مکس نہیں ہو پاتا تو میں نے اتنی کوٹنگ لگائی ہے کہ کوٹنگ اس کے ساتھ اچھے سے کوٹ ہو جائے چکن کے فلیس کے ساتھ اب میں فلور کا مکسٹر بناوں گی کوٹنگ کے لیے دو کپ میں نے لیا ہے میدہ اس میں میں نے ہاف کپ جو ہی میڈ کر رہی ہوں کون فلور اور اس میں میں تھوڑے سپائسز اٹ کروں گی ون ٹی سپون سپون ہے کوٹی ہوئی کالی ملٹ اور میں اس میں اٹھ کروں گی ون ٹی سپون نمک اور فرنس کوٹنگ آپ نے اتنی بنانی ہے کہ ہمارا جو چکن ہے وہ اچھے سے کور ہو جائے اور ابھی میں نے ون ٹی سپون کوٹی ہوئی لال میں چیٹ کی ہے اگر آپ کے پاس آویلیبیل ہو آپ چکن پاوڈر بھی اس میں اٹھ کر سکتے ہیں بہت اچھا فلیور آتا ہے مگر میں نے اس بعد ریسپی کے تھوڑا سا چینج بنایا ہے تو میں نے اٹھ نہیں کیا آپ چاہیں تو وہ بھی اٹھ کر سکتے ہیں ون ڈی سا تو اس کو سائٹ پر رکھیں گے اور اس کے بعد جو میرا دوسرا بیٹر ہے انڈے اور دہی کا وہ تیار کروں گی اور آپ کے ساتھ اس کی کلپ شیئر کروں گی دیکھیں اچھے سے یہ مکس ہو چکا ہے پون فلور اور میدہ آپس میں مکس ہو گیا ہے ایک بول دی لیا ہے اس میں میں دہی اٹھ کروں گی اور دہی جو میں اس میں اٹھ کرنے کے بعد اس میں اٹھ کروں گی ایک ادت انڈا اور انڈا جو اٹھ کرنے کے بعد میں اس میں اٹھ کروں گی دو سے تین ٹیبل سپونڈ یا تین سے چار ٹیبل سپونڈ جو آپ کر سکتے ہیں آپ نے چکن کی قوانٹیٹی کے حساب سے آپ دیکھ لیجئے گا میں نے اس میں 4 ٹیبل سپونڈ دودھ اٹھ کیا ہے اور میں اس کو اچھی طرح سے ویسک کی مدد سے بلینڈ کر لوں گی اچھے سے بلینڈ کر کے سمودھ سا ایک پیس تیار کریں گے یہ دیکھئے جو انڈے کی زردی ہے اس کی وجہ سے اس پر کلر بھی آ جائے گا جو کہ ہمارے بروسٹ کو اچھا سا ایک کلر دے گا اور اب ہمارا جو یہ اللہ مکچر نے تیار ہو چکا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں اپنے چکن کو اور یہ دیکھئے ایک گھنٹے کے بعد کچھ اس طرح سے نظر آ رہا ہے چکن ہمارا اچھے سے مرینڈ ہو چکا ہے اور مسالہ میں نے اس طرح سے بنایا تھا کہ اچھے سے مسالہ کی کوٹنگ چکن کے اوپر ہی رہے اور اترے نا اور اب میں جو ہے چکن کی جو فلے سے ان کو میں جو فلور کا بیٹر ہے پہلے اس میں ڈرائے جو سپائسز وغیرہ تھے اس میں میں اس کو کوٹنگ کر کے اس کو سائٹ پر رکھتی جاؤں گی اور سیکنڈ جو سٹے پہ اس میں میں ان کو دوبارہ سے انڈے اور دہی والے مکچر میں ڈپ کر کے پھر سے ہم اس کی میدے کی کوٹنگ کریں گے پھر اس کوشش کریں میں ہمیشہ آپ کے ساتھ یہ ٹپ شیئر کرتی ہوں کہ کوشش کریں کہ آپ ایک جو ہاتھ ہے وہ ڈرائے کے ساتھ مطلب یوز کریں تو لکڑ میں آپ ہاتھ نہ ایڈ کریں اس سے بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے جو فلور کا مکچر ہے تو پہلے میں ڈرائے والا جو بیٹر ہے میں ہیسے کوٹنگ کر رہی ہوں اس میں baterؤہ کیسٹ جائیو ثاتھ اور لکڑ میں اس کو ڈپ کریں اور ایک ہاتھ سے ڈپ کریں اور آجسے لکڑ میں جائیو دوسرے ہاتھ سے ہم اس کو ڈرائے manufacturing میں ڈپ کریں ایک ہاتھ سے ہم نے ڈرائے مکچر میں ڈپ کر جائیو اور دوسرے ہاتھkten میں US کو ڈرائے start کراکڑ میں اس جائیو سٹے کنے عینق پہ ساتھی اس کے بعد ہم ساڑ پڑا مائن گھسtv تو پریٹ رکھیں گے جو ہماری چکن ہے وہ اندر سے بلکل جوسی ہوگی اور ایک ہوتا ہے کہ ہم جیسے کیج بریسٹ پیس لیتے ہیں اس والی ریسپی کے لیے تو بہت ہی خوش کو جاتا ہے اندر سے تو وہ اتنا ہم کھا نہیں پاتے اور دل بھر جاتا ہے بہت ہی ڈرائی ہوتی ہلک میں اٹکتے ہیں پھر وہ پیسز ہوتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ آپ جو یہ والا میکسٹر تیار کرتے ہیں دہی والا تو اس سے ہوتا ہے کہ چکن اندر سے جوسی بنتا ہے اور آپ کو کھانے میں اچھا لگتا ہے اور جو بینیز میں دھنیا چھٹنی اٹھ کی ہے اور درک لسن کا پاورڈر کے بجائے میں نے اس میں اٹھ کیا ہے پیسٹ تو وہ بھی آپ کو بہت ہی زیادہ اس سے جوسی بنانے میں ہلپ کرے گا سارے ہم ڈرائی سپاسز جوس کرتے ہیں تو پھر بہت ہی زیادہ ڈرائی ہو جاتا ہے اندر سے اور پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ چکن ہرڈ ہو گیا یا جوسی نہیں بنا تو اس والی ریسپی سے آپ کا جو چکن بروسٹ ہیں آزنگر کہلیں وہ بلکل بھی ڈرائی اور رفت نہیں بنیں گے بہت ہی جوسی بنیں گے پھرنٹس ابھی میں نے جو ہے سب پیچز تیار کر دیا تھے وہ ابھی جسے اوئل کا ٹیمپریچر آئیز ہوا تو میں نے ان کو ایڈ کر دیا ہے ون بائی ون دو دو کر کے میں پیچز ایڈ کروں گی اور میک شور کے ٹیمپریچر جو ہے ریڈیوس نہ ہو پھر میرے ساتھ کبھی ہوا تو نہیں مگا جیسے کہ اگر کوئی بیگینہ دیکھ رہا ہے تو میں اس کو یہ پہلے سے بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ کا اوئل کم گرم ہے تو وہ مسالہ جو کوٹنگ ہے وہ ترنا شروع ہو جائے تھنڈے وال کی ہو جائے تو اس لئے میک شور کے اس طرح سے جسے بابل سے کر رہے ہیں اس والی جو ٹیمپریچر پہ ہو آپ کا اوئل تو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اور جیسے کہ دو تین پیسز آپ نے ایڈ کی ہے تو اگر آپ دیکھیں کہ یہ بابل کم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ریڈیوس ہو رہا ہے تو آپ اس ٹیمپریچر کو برکر آ رہا کی ہے اس کے بعد پھر تھوڑا سا لو فلیم کو لو کر دیجئے اس کے بعد میں دس منٹ کے لیے اس کو کور کر دیجئے بلکل لو فلیم پہ دیکھئے تاکہ اندر سے بلکل سوفٹ ہو جائیں اور اندر سے سوفٹی رہیں اور باہر سے ان کو کلر آ جائے آپ یہ دیکھیں یہ اوپر سے جو کوٹنگ ان کی ہے یہ سیل ہو گئی اوپر اندر سے بھی یہ کوک ہو رہا ہے اس کا کلر جو ہے وہ ٹائم سے پہلے آ جائے گا تو اندر سے کچھ رہ جائیں گے اور بلکل دار براؤن ہو جائیں گے تو اس لیے ہم نے اس کی جو فلیم ہے اس کو ریڈیوس کیا ہے اور یہ اوپر سے بلکل مطلب ہارڈ ہو چکے ہیں جس طرح سے میں کرسپی چاہیے جو دیکھیں اس کو میں اور دس منٹ کے لئے کوک کروں گی اور فرنس بہت ہی اچھی اور بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے یہ میں اس میں تھوڑا سی چینجز کیے ہیں اپنے مانیم کی کیچن کے لحاظ سے تو آپ کو اچھی لگے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ٹرائے کرنے کے بعد کھانے میں بھی اچھی لگے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا تو فرنس ایسی انویویٹیو ریسپیز بنانی چاہیے اور جسے کے رمضان آ رہے ہیں تو میں نے بہت ساری رمضان کی جو ریسپیز اپلوڈ کی ہیں اور میں نے ابھی گھر پر رمضان سیریز شروع کی ہوئی ہے تو بہت ساری ریسپیز بنا رہے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی تھوڑا سا کلر اور آئے گا اور میں اس کو اپنے جو بروسٹریں ان کو میں ڈشاؤٹ کرنوں گی اور یہ دیکھیں ہمارے کیف سی اسٹائل زنگر تیار ہو چکے ہیں اب میں اس کو ڈشاؤٹ کروں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کی فائنل لک تو فرنس یو مست ٹرائی دس اور جیسے کہ میں آپ کے ساتھ ہمیشہ رسپی شیئر کرتے ہوں اور آپ کو کچھ دعائیں بھی آپ کے لئے کرتے ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ میرے توسط سے سب کے لئے جو اگر ہو سکے تو دعائیں قبول فرمائے اور اسی وجہ سے اگر آپ بھی دوسروں کے لئے دعا کریں یا آمین کہہ دے تو وہ دعائیں کسی کے عقبے قبول ہو سکتے ہیں نائی خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں اللہ پیس